کس طرح عالمی طاقتیں تمام حربیں استعمال کر کے ان معاملات کو تیہ کراتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نہ خاصتہ ان کے خون سے کو سستا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے اور کچھ نہیں تو جو بیالیس ہزار جو شہادتے ہو چکی ہیں اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بل بلا پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی میرے والد بھی داغ مفارکت دے گئے میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں اور میں اکیلا اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا کیا ان کی یہ اعبقا ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلی ویجنز اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام کوہتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے اس کو ہم ضرور یہ بات کر رہے ہیں میں نے خود کہا کہ بطور وزیراعظم پاکستان کے جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسز ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے میں اس سے متفق ہوں لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے اور اس کے لیے ہمیں اوائی سی کا ایک پلیٹ فارم ہے بلکل یہاں پر درست کہا گیا اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشان دے کی ہے کہ ہم آگے ابھی بلاول بٹو صاحب نے اس کے اوپر برپور قوت کے ساتھ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹک کے نتیجے میں جو قراردار ہم منظور کریں گے جو آپ منظور کریں گے اس کے علاوہ آج ہمیں ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹس جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے عام دار الخلافوں میں جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا برپور پیغام پچھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فرموش نہیں کی جائے گی تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فیل فور اقدامات اٹھائیں گے آہ آستانہ میں میں نے اسی حوالے سے فلسطین کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو اکاسی تھی میں نے اس کے لیے اپنی حکیر کافشیں کی اور پھر اقوام متدہ میں جو کچھ میں حکیر خداکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے اکاسی کی وہاں پہ اور وہاں پر جو ہم نے جو واک اوٹ کیا جب نیتن یاؤو تقریر کرنے آ رہا تھا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیراعظم آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتن یاؤو آئیں اور کیونکہ اس کے بعد ان کی تقریر ہے تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے میں اپنا ممو اس طرف کرلوں اس طرح بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں اگر دیکھیں گے بھی تو گزر جائیں گے جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ منانے کا واسطہ نہ پڑے تو اللہ کی شکر ہے کہ واسطہ نہیں پڑا مگر جوں ہی وہ آئے ہمارا پورا وفت میں ہم ووک اٹ کر گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں یہ دل کی اتھا گرائیوں سے یہ باتیں ہیں اور یہاں پر کچھ اور بڑے مطرمز و امان نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کے ان کو پورا حق پہنچتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جنگ بندی جو ہے وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں آج جہاں سے پورے شد و مت سے آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں چاہے اوائی سی یا سیکیورٹی کانسل یا یونائیٹ نیشنز اس کے جو بھی دروازے ہیں ان کو ہم کھٹ کھٹائیں اپنی اجتماعی کوت سے اپنے اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جناب امیر جماعت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ دوسرے یہاں پر زبانے بھی لیکن یہ بات کہ ہمیں آئی ایم ایف کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی فکر تو ہونی چاہیے بطور پاکستانی فکر تو ہونی چاہیے بطور ایک وزیراعظم کے لیکن بطور ایک مسلمان بطور ایک پاکستانی بطور ایک انسان ہمیں پر اپنے فیصلے کرنے میں بھی پھر جرت سے کام لینے چاہیے مجھے اس بات کا یقیناً ہوگی تو آئی ایم ایف میں کلبلی مچے گی اور دوسرے ایمانوں میں کلبلی مچے گی اگر مچتی ہے تو مچے اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سزا وہ دیتے ہیں تو دیں ہم اس کو پوری طرح اس کا مقابلہ کریں گے فیصل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ مجذبات جو مسلمانوں کے پاکستانیوں کے اس کی بھی پوری جو خدمت ہو سکتی ہے میں نے اپنے تائیں کی اور اللہ تعالیٰ کو منجور ہوا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی منجور ہوا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے مسلمانوں کا مسلم قوموں کا موقف ہمیں بیان کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری اکسوئی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی ملک کو بھی ہمیں آگے لے کچھانا ہے غربت اور برزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے تب ہی ہماری آواز سنی جائے گی تب ہی اس میں قوت پیدا ہوگی تب ہی وہ لوگ جو ہماری آواز کو اپنا کوئی دھیان نہیں دیتے ان کو دھیان کرنے کے لئے ہم قائل کریں گے اس کے لئے ہمیں اپنی قوم کو بنانا ہے اور مل کر بنانا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آخر میں دو تین باتیں جو یہاں پر کی گئیں میں اس کے بارے میں بات کرنے چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانے میں ہم نے اپنا پورا جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں مزید اضافے کے ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں ہم اپنا پورا حصہ ماضی کے طرح ڈالیں گے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس میں بڑا کام کیا ہے میں ان کو برپور طور پر اس کی ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو سٹوڈنٹس ہیں مجھ سے وہاں پر جو صدر ہیں محمود عباس صاحب سے ملاقات ہوئی بڑی گرم جوشی سے ملے اور انہوں نے یہ مجھے برملا کہا کہ وزیراعظم پاکستان کے عوام کا میں شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور آپ کی حکومت نے مل کر ہمارے لئے برپور آواز اٹھائی ہے اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقینا ہمارا حوصلہ بڑھا لیکن عملی میدان میں ہمیں آگے بہت خوش کرنا ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں ان کے لئے ہمیں یہاں پر میڈیکل تعلیم میں خاص طور پر اس کے لئے ہم نے انتظام کیا ہے کئی سو جو سٹوڈنٹس ہیں ہم ہم یہاں پر بولا رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اچھی تجویز پیش کی شاید ایک سپیکر نے کہ پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں مزید ان میں داخلے کا انتظام کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار تجویز ہے میں نے اس کو نوٹ کیا انشاءاللہ اور اس کے لئے انشاءاللہ ہم برپور کام کریں گے میں آخر میں آپ سب کا دل کی آتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہوئیے کہنا چاہتا ہوں ایک شاندار ایک کانفرنس ہوئی جس میں برپور قومی یکجیتی کا یہاں پر ثبوت پوری دنیا کو ملا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے اب اس کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر زداری صاحب کے ساتھ مل کر اور باقی زومان کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھائیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خون ریزی بند کرانے میں ہماری برپور مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی دلوائے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خون ریزی وہاں پر بند ہو اور سیز فائر اس وقت کی اپنے سب سے عام ضرورت ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے کہ ہم تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کافشوں کو اپنی کمال میرے بانی سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید موقع دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں آپ سب کا بہت شکریہ میں نے ابھی ارس کی آجیے کہ میں ایک ورکنگ کو بناوں گا اس میں انشاءاللہ ہم سب آپ اس میں ہوں گے اور اس کے لئے آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم فیصلے اٹھائیں گے اس طرح آپ نے فرمایا چیمی نے فرمایا اور تمام دوسرے زمان ہیں آپ کا بہت شکریہ تینکی وریمچ وسیر عاصم شہباز شریف نے ایپی سی کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ملک کو جب بھی چیلنجز کا سامنا ہوا مذہبیر سیاسی جماعت اکٹھی ہوئی آٹھ بھی سب کا اکٹھا ہونا ایک روشن مثال ہے قائد عاصم نے کہا تھا کہ ہمیں دوریہ ستی پیغام کی تائید نہیں کرنی چاہیے